محترمہ ہینا ربانی خر صاحبہ ابھی تک آپ کو اس بات کا پتہ تو چل گیا ہوگا کہ آج آپ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہیں اور ہیش ٹائگ ہے اور یہ وہ جملہ ہے جو آج سے تقریباً سات برس پہلے آپ نے ایک انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارم کو انٹرویو دیتے وقت بولا تھا جب آپ ایز فورنڈ منسٹر اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسیز کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی علم ہو چکا ہوگا کہ سات سالہ یہ پرانا کلپ بھون کر لانے اور اسے وائرل کروانے میں پیش پیش ہے رگریسیو پاکستانی فلم انڈسٹری کے بند دماغ جاہل اور وحشی فلمی میسکولینٹی دکھانے والے ایک رگریسیو سو کالڈ فنکار شان شاہد جو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کمرے میں نہیں تھی تو کہاں تھی خدا کی شان ہے اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہ شان کی ٹویٹ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی فوری طور پر یہی خیال آیا ہوگا کہ مینہ ملک کے بعد اب شان شاہد کا ٹویٹر ہینڈل بھی مطلب کہ یو ٹو بروٹس لیکن خیر مزاق برطرف اور ہمیں شانوان جیسے انٹی نیٹیو ایکٹرز کی باتوں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے انہیں مس کرائیں لیکن ایمپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کے اسی کلپ کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے فیشسٹ اور پروپاگینڈا سیلز سوشل میڈیا پر یہ ایمپورٹن کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس ان کے عظیم لیڈر آمیران خان کی طرح نہ تو غیرت تھی اور نہ ہی حمد تھی کہ وہ امریکنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایپسلوٹلی ناٹ کہ سکے جی یہ ایمپورٹن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے اس کلپ کو بنیاد بنا کر اور مجھے یقین ہے ہینا ربانی کھر صاحبہ کہ آپ جانتی ہوں گی کہ مذہب کارڈ غیرت کارڈ اور غداری کارڈ کھیلنے والے یہ یو تھی آئی جتھے کے جتھے تراصل وہ لوگ ہیں جنہیں زیائی سلیوز کھول کے پلا دیا گیا ہے اور اب ان بیچاروں کی حالت ان زومبیز کی طرح ہیں جو دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے غیرت اور غدار کی تقرار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ہر نارمل پاکستانی کی طرف کہ انہیں بھی اپنے ہی جیسا بنا لیں اور خطرناک بات یہ ہے کہ ان زومبیز کی ان یو تھی آئی جتھوں کی لگان اس وقت عمران نیازی کے ہاتھ میں ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سروائبل کو سرٹ کرے یہ ثابت کر کے کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ گورننس کا نہیں ہے یا امیر اور غریب کے فرق کا نہیں ہے یا سبل سپریمیسیکن نہیں ہے بلکہ اس وقت پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے غیرت جو آپ کو ڈٹ کے کھڑا رہنے کی طاقت دیتی ہے جی خیرت خیرت جو عمران خان میں ہے آپ میں نہیں ہے ہینا ربانی خر صاحبہ اور نہیں آپ کے کلیگز میں تھی یہ پروپاگینڈا جنریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ کے اسی سات سال پرانے کلپ کو بنیاد بنا کر اور مجھے اندازہ ہے ہینا ربانی خر صاحبہ کہ آپ کے لیے کتنی انبیرسنگ سیچویشن بن جاتی ہوگی جب ایس فورن منسٹر آپ کو پرویز مشرف جیسے آمیر کی پولیسیوں کو ڈیفنڈ کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر کہ پاکستان کی فورن پولیسی آزاد ہے اور یہ کہ ہمارا اخوانستان سے کچھ لینا دینا نہیں یا پھر یہ کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بلکل سنجیدہ ہے اور ہم امریکہ ایش امریکہ کے ساتھ بلکل برابری کے لیول پر کنورسیٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈ سیٹرہ ایڈ سیٹرہ ایڈ سیٹرہ ایڈ سیٹرہ آئی کن انڈرسٹینڈ میڈم منسٹر کے آپ جیسا محذب سیاستدان اور ڈپلومیٹ جب غلط بیانی کرتے ہوئے ایکسپوز ہو جائے تو اس کے پاس یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ بچتا نہیں ہے کہ میں کمرے میں نہیں تھا یا نہیں تھی ظاہر سی بات ہے آپ شاہ محمود قریشی کی طرح منافق اور جھوٹے تو ہو نہیں سکتے جو انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر خسیانی ہسی فیک کرتے ہوئے لیٹٹ پاس کہہ دیں یا ڈیپ پاکٹس کہہ دیں اور پھر باپس آ کر اپنے ہی حق میں فاتح فلسطین کی بینرز لگوائیں سڑکوں پر خود پر پھولوں کی ڈانگرے برسوائیں اتنا تو کوئی بھی نہیں گر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان بھی نہیں ہیں جنہیں طالبان کا سپوکس پرسن کہنا چاہیے طالبان کا وزیر خارجہ کہنا چاہیے جو اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید بول دیتا ہے آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہیں بڑی کامپلیکیشنز ہیں بڑے مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں ہینا ربانکھر صاحبہ کہ بڑی مجبوریاں ہیں آپ لوگوں کی ایک طرف تو سو کالڈ پاپولر سینٹیمنٹ کے آپ کے خلاف ہو جانے کا خطرہ ہے دوسری طرف اس کمزور سی جمہوریت کو بہت سارے کمپرومائزز کر کے ہی صحیح لیکن آگے بڑھاتے رہنے کا پریشر ہے آپ لوگوں پر اور ریاستی غیرت اور غداری کو بنیاد بنا کر کسی میمو گیٹ کو بنیاد بنا کر نکالے جانے کا خطرہ بھی لاحق ہے آپ لوگوں کو آزاد فورن پالیسی کلیم کرنے کا مشرف ازم کو اور ہر گھڑی ایک ایبیٹا بات سیچویشن کو انٹرنیشنل میڈیا پر ڈیفینڈ کرنے کی ڈیوٹی ہے آپ لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہیں میں سمجھتا ہوں ہینا ربانی خر صاحبہ آپ لوگوں کی مجبوریوں کو لیکن میں پھر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جنرل زیاؤل حق کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھیلا جانے والا غداری کارڈ، غیرت کارڈ یا توہین کارڈ اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گیا ہے اور ہینا ربانی خر صاحبہ اگر آپ جیسے ذہین اور بہادر سیاستدان اس سو کالڈ پاپولر سینٹیمنٹ سے ڈر کے یا کسی میمو گیٹ کو بنیاد بنا کر نکالے جانے کے خوف سے اٹھ کر اس کمرے سے باہر چلے جائیں گے تو معاملات اور زیادہ بگڑ جائیں گے جی ہینا ربانی خر صاحبہ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ اس نامنہاد غیرت کی پچھ پر نہیں کھیلیں گے آپ غداری کے کراؤڈ کے سامنے نہیں کھیلیں گے آپ لوگ سامنے آئیں گے اور کہہ دیں گے کہ غیرت کا بیانیاں جھوٹا بیانیاں ہیں absolutely not کا narrative مکاری کا narrative ہے جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سستی نعرے بازی کے ذریعے سے اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے پیٹریارکی کے مارے ہوئے سماج میں مردانگی کو ہوا دی جائے اور ایک آخری بات ہینا ربانی خر صاحبہ کہ اب تو پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ پاپولسٹ ریجیمز کی مکروح صورتیں بھی اس ریالیٹی کو چھپا نہیں سکتی کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز جی یہ سچ ہے کہ غربت جہالت اور انتہا پسندی کے چنگل میں فسا ہوا پاکستانی ساماج غیرت سے ترقی نہیں کر سکتا بلکہ صرف اس سچ کا سامنا کرنے سے ترقی کر سکتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی جیسی نیٹیو دوست اور انسان دوست سیاسی جماعت دہشتگردوں کو اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے سنسیر ایفرٹس کر رہی تھی نا تو ہم سب بھی اسی کمرے میں موجود تھے آپ بھی اسی کمرے میں موجود تھی جی you were there in the room موسیقی